رام رام دوستو جب بابا نے انکرولی مہارا جگی آسا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نے انکرولی یہ پاہر کے پاہو گی آپ کے گھر پریوار میں بھی سبھی کسل منگل ہو یہی میں اپرات نہ کرتا ہوں سری رام جیسی حرمانگی سے میرے بابا نے انکرولی آپ کے گھر پریوار میں سدھے سکسن تب ترسن سکسنمتی دی میرے بھگوانی اسی منگل کاملہ کے ساتھ میں آج شری مدوال میں کیے رامائن ایوڈہ کان کا ایک سو چاروہ سرگ شروع کرتا ہوں میرے سبھی بھائیوں کے اوپر شری رامائن جی کی اپار کے پاہو کسی پراتنہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں جائے شری رام ایک سو چاروہ سرگ وششت جی کے ساتھ آئی ہوئی کوسلیہ کا منداغن کے تک پر سمیترہ آدھی کے سمکس دکھ پورن ادھگار شری رام لکشمن وشیتہ دوارہ ماتوں کی سرن وندنا تا وششت جی کو پرنام کر کے شری رام آدھی کا سب کے ساتھ بیٹھنا محرشی وششت جی مہاراج دسرت کی رانیوں کو آگے کر کے شری رام چندر جی کو دیکھنے کی افلاسہ لیے اس اسطان کی اور چل دیے جہاں ان کا آسرم تھا راج رانیہ مندگتی سے چلتی ہوئی جب منداغن کے ترد پر پہنچی تب انہوں نے وہاں شری رام اور لکشمن کے حسنان کرنے کا آگاڑ دیکھا جس سمیہ کوسلیہ کے موہ پر آنسوں کی دھارہ بیچ لی انہوں نے سوکے ایوم اداس مک سے دین سمیترہ تتھا انج راج رانیوں سے کہا جو راج سے نکال دیے گئی ہیں تتھا جو دوسروں کو پلیش نہ دینے والے کاریاں ہی کرتے ہیں ان میرے اناتھ بچوں کا یہ ونوے درگم فیرس ہے جسے انہوں نے پہلے 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 سوکار کیا ہے سمیترے آلس سے رہی تمہارے پتر لکشمن شوم آکر صدا یہیں سے میرے پتر کے لیے جل لے جایا کرتے ہیں ید بھی تمہارے پتر نے چھوٹے سے چھوٹا سیوہ کاریاں بھی سوکار کیا ہے تتھا پی اس سے وہ نمدت نہیں ہوئے ہیں کیونکہ سدگنوں سے یکت جیشت بھائی کے پریوجن سے رہیت جو کاریاں ہوتے ہیں وہ سب ہی نندت مانے گئے ہیں تمہارے تمہارا یہ پتر بھی ان کلیشوں کے یوگ نہیں ہے جنہیں آج کل وہ سین کرتا ہے اب سری رام لوٹچلین اور نم نشرینی پرشوں کے یوگ جو دکھ جناک کاریاں ان کے سامنے پرستت ہے اسے وہے چھوڑ دیں اسے کرنے کا اوسر ہی اس کے لیے رہن آ جائے آگے جا کر مثال لوچنا کو سلیہ نے دیکھا کہ سری رام نے پرتوی پر بچھے ہوئے دکھ سناغر کسو کے اوپر اپنے پتا کے لیے پیسے ہوئے ہید گودی پھل کا پندھ رکھ چھوڑا ہے دکھی رام کے دوارہ پتا کے لیے دیے ہوئی بھومی پر رکھے ہوئے اس پندھ کو دیکھ کر دیوی کو سلیہ نے دس رت کی سبرانیوں سے کہاں بہنو دیکھو سری رام نے رگکل ونس کے سوامی رگکل بھوسن ماتھما پتا کے لیے یہ ویدی پور وقت پندھ دان کیا ہے دیوتاؤں کے سمان تیجہ شریف مامنا بھوپال لانا پرکار کے اتم بھوگ بھوگ چکے ہیں ان کے لیے یہ بھوزن میں اوچت نہیں مانتی جو چاروں سمدروں کی پرتوی کا راج بھوگ کر بھوٹل پر دیوراج اندر کے سمان پر تاپی تھے وہ بھوپال مہاراج دشرت پیسے ہوئے یہ گودی کی پھل کا پندھ کیسے کھا رہے ہوں گے سنسار میں اس سے بڑھ کر مہان دکھ مجھے اور کوئی پرتیت نہیں ہوتا جس کے عدین ہو کر سری رام سمردی سالے ہوتے ہوئے بھی اپنے پتا کو ایگودی کے پیسے ہوئے پھل کا پندھ دان کریں سری رام نے اپنے پتا کو ایگودی کا پندھ پنایک پیسا ہوئے پھل پر دان کیا ہے یہ دیکھ کر دکھ سے میرے ہرد ہے کہ سیسرو ٹکڑے کیوں نہیں ہو جاتے یہ لوگ شروطی لوگ وکھیات کا آوت ہے مشچہ ہی مجھے ست پرتیت ہو رہی ہے کہ منوسیٰ سوم تو جو انھ کھاتا ہے اس کے دیوتا بھی اسی انھ کو گرینڈ کرتے ہیں اس پرکار سوک سے آرت ہوئی پوسلیا کو اس سمیں ان کی سوتے سمجھا بجھا کر انہیں آگے لے گئی آسرم پر پہنچ کر ان سب نے سری رام کو دیکھا جو سورگ سے گری ہوئی دیوتا کے سمان جان پڑتے تھے بھوگوں کا پریتاک کر کے تپسوی جیون ویتیت کرنے والے سری رام سندھ جی کو دیکھ کر انہیں ماتائیں سوک سے کاتر ہو گئی اور آرت بھاو سے پوٹ پوٹ کر روتی ہوئی آسو بھانے لگی ست پرتیگے نرسیشت سری رام ماتاؤں کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور باری باری سے ان سب کے سرنوندوں کا اسپرس کیا بسال لیترو والی ماتائیں اس نیوس جن کی انگلیاں پومل اور اسپرس سکھد تھا ان سندھ راتوں سے سری رام کی پیٹ سے دھول پہنچنے لگی سری رام کے بعد لکسمن بھی ان سبی دکھیاں ماتاؤں کو دیکھ کر دکھی ہو گئی اور انہوں نے اسنے پور وقت دیرے دیرے ان کے سرنوں میں پرنام کیا ان سب ماتاؤں نے سری رام کے ساتھ جیسا برتاب کیا تھا ویسے ہی حتم لکسنوں سے یکت دسرتنندن لکسمن کے ساتھ بھی کیا تدننتر آزو بھرے نیتر والی دکھنی سیتہ بھی سبی ساسوں کے سرنوں میں پرنام کر کے ان کے آگے کھڑی ہو گئی تب دکھ سے پیڑی تو ہی کو جلیانے جیسے ماتا اپنی بیٹی کو عردے سے لگا لیتی ہے اسی پرکار ونواز کے کارن دین دربل ہوئی سیتہ کو ساتھی سے چپکا لیا اور اس پرکار کہا بیدے راج جنب کماری پتری راجہ دسرت کی پتر ودوت تھا سری رام جی کی پتنی اس نرجن ون میں کیوں دکھ بھوم رہی ہے بیٹی تمہارا مکھ دوپ سے تپے ہوئے کمل کچھلے ہوئے اتپل دول سے دوست ویشون اور بادلوں میں ڈھکے ہوئے چندرما کی باتی شریہین ہو رہا ہے بیدہ نمدنی جیسے آگ اپنے اتپتی ستھان کاشٹ کو ضد کر دیتی ہے اسی پرکار تمہارے اس مکھ کو دیکھ کر میرے من میں سنکٹ روپی ارنی سے اتپن ہوا یہ شوک کل مجھے جلائے دیتا ہے شوکا کل ہوئی ماتا جب اس پرکار علاق کرتی رہی تھی اسی سمیں بھرت کے بڑے بھائی سری رام نے وشیشت جی کے سرنوں میں پڑھ کر انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جیسے دیوراج اندر برسپتی کے سرنوں کا اسپرس کرتے ہیں اسی پرکار اگنی کے سمان بڑے ہوئے تیز والے پروہیت وشیشت جی کے دونوں پیر پکڑ کر سری رام چند جی ان کے ساتھ ہی پرتوی پر بیٹھ گئی تدنتر درماتمہ بھرت ایک ساتھ آئے ہوئے اپنے سبی ممتریوں پردان پردان پرواشیوں سینکوں تتہ درمگ کرسوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے پاس ان کے پیچھے جا بیٹھے اس سمیں سری رام کے یاسن کے سمیں پیٹھے ہوئے اتینت پراکرمی بھرت نے دیوی دیپتی سے پرکاست ہونے والے سری رگنات جی کو تپسوی کے ویس میں دیکھ کر ان کے پرتی کسی پرکارات جوڑ لیے جیسے دیوراج اندر پرجاپتی برحمہ کے سمکس مینی تباہ سے ہاتھ جوڑتے ہیں اس سمیں وہاں بیٹھے ہوئے سریشت پرسوں کے ہردے میں یتارت روپ سے اتیم کو تو حل سا جاگ اٹھا تھا کہ دیکھیں یہ بھرت جی سری رام سنجھ جی کو صدقہ پھول وقت پرنام کر کے آج کس اتمریتی سے ان کے سمکس کیا کہتے ہیں وہ ست پرتیگے سری رام آنو بھاو لکشمن تتہ درماتما بھرت یہ تینوں بھائی اپنے سوردوں سے گھر کر یگ سالہ میں سدسچو دوارہ گھرے ہوئے تریوید اگنیوں کی سمان سو بھاپا رہے تھے اس پرکار شریف عالمی کی اے نیرمیت آرش رام آین وادی کاوے میں ایو جاکان میں ایک سو چاروہ سن پورن ہوا جے شریف رام جے حنوان جے بابانی مکمل مہارات رام پربو سبکا بھلا کرو میرے پربو سبکا